السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمر فروغ جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ایکس ڈیڈی چنل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا گائٹ کروں گا کہ آپ کس طرح سے ایک اپریٹنگ سسٹم میں ونڈو ڈال سکتے ہیں اس کے لئے عموماً دو طریقے استعمال ہوتے ہیں تو پس نمبر طریقہ پس نمبر طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈی ویڈی کی ضرورت ہوں گی ونڈو ڈیٹس کی تو آپ بازار سے بہت آسانی 50 یا 100 روپیز میں اس کو خرید سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھا پس نمبر طریقے میں آپ کو تو اس چیز کی ضرورت ہوں گی ونڈو ڈی ویڈی کی آپ بازار سے اس کو 50 یا 100 روپیز پر آپ اس کو خرید سکتے ہیں دوسرا جو طریقہ ہے ہماری پاس وہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بوٹیبل یوز بی کی ضرورت ہوں گی بوٹیبل یوز بی کی یہ بھی USB کی طرح یوز بی ہوتا ہے لیکن ہم اس یوز بی کو ونڈو کے لئے بورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اگر آپ کو یوز بی سی کرنا چاہتے تو آپ کو ایک بوٹیبل یوز بی کی ضرورت ہوں گی تو اب اگر آپ کے پاس بوٹیبل یوز بی ہے تو آپ ونڈو کر سکتے ہیں کیونکہ یوز بی ونڈو میں ریکوائیڈ ہوتی ہے اگر آپ کو اگر آپ کو یوز بی بوٹیبل کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہوں تو پہلے آپ یوز بی بورٹ کریں ان کیس اگر آپ کے پاس بوٹیبل یوز بی نہیں ہے اور آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے لوگ یوز بی کو بورٹ کر سکتے ہیں تو میں نے دسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ اس لنک پر کلک کریں ویڈیو کا لنک ہے تو آپ پس جائے اور یوز بی کو بورٹ کرنے کا طریقہ آپ سکھیں اور یوز بی کو بورٹ کریں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو جو وینڈو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو میں آپ کو یوز بی سے بتاؤں گا اوکے کہ آپ کو ایک بوٹیبل یوز بی سے جو وینڈو کے لئے بورٹ ہو آپ اس سے ایک اپریٹنگ سسٹم میں وینڈو کیسے ڈال سکتے ہیں تو چلیے سسٹم کی سکرنگ کی طرف اور سلی کے ایک نئے طریقہ اور کریں اپنی علم میں اضافہ اوکے تو یو یوز بی ہے میں نے وینڈو ٹین کے لئے بورٹ کی ہے اوکے آپ نے اگر بورٹ نہیں کیے تو اس سے کام نہیں چلے گا تو آپ بورٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اپریٹنگ سسٹم میں جس اپریٹنگ سسٹم میں لفٹ آف یا میں آپ وینڈو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے انسلٹ کر دینا ہے اوکے تو میں نے انسلٹ کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں اوکے یہ وینڈو ٹین کے لئے میں نے بورٹ کی ہے تو اس کے بعد آپ کو سمپلی یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے اس کو رسٹارٹ کر دینا ہے اوکے اور اسٹارٹ سے پہلے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھ دینا ہے کہ جب آپ کا سسٹم پاورڈ آف ہو جائے گا اوکے اور پھر سے اس میں جو لائٹس ہوتے یہ ان ہو جائے گے تو اس کے بعد آپ نے ایک کی کو پریس کر دینا ہے یہ سسٹم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایچوی ہے تو اس کے لئے بورٹ کی ہے ایفو نائن اگر آپ کے پاس ٹوشیبا ہے تو اس کے لئے بورٹ کی ہے ایف ٹویل اوکے تو میں نے ایف ٹویل فر انگلی کو رڈی کیا ہے جیسا یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گا تو میں ایف ٹویل کو فریس کروں گا اوکے تو اگر آپ کے پاس ایچوی ہے تو آپ نے ایف نائن کو فریس کر دینا ہے جو بھی ہے آپ کے پاس تو یہ لائٹس آن ہو جائے گی تو میں نے ایف ٹویل کو فریس کر دینا ہے اوکے مسلسل میں فریس کر دیتا ہوں کہ یہ بوٹ ہو جائے گے اگر آپ کے پاس دوسرا افریٹنگ سسٹم ہے تو آپ سمپلی گوگل پر جائے اور وہاں پر آپ سرچ کریں اگر آپ کو بوٹ کی معلوم نہ ہو آپ کے علم میں نہ ہو تو آپ گوگل پر جائے اور وہاں پر سرچ کریں what is the boat menu آپ اور اپنی سسٹم کا نام دے تو آپ نے وہاں پر جانا ہے گوگل پر اور وہاں پر لکھ دینا ہے what is the boat menu of lift up کا name آپ نے دینا ہے اس نے boat کی ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ کس سے boat چاہتا ہے usb سے sd اور بھی hd تو آپ نے یہ ایروک کیس سے اپنی اس کو اوپر اور نیچے کر دینا ہے ہماری usb کو سیلٹ کیا اور پھر آپ نے انٹر پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ press any key to boat usb اوکے تو آپ نے جو بھی کہ اپنے پرس کر دینا ہے میں نے سپیس کو پرس کیا تو یہ توڑا سا لوڈنگ کرے گا اوکے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اپنا لینگویچ اور کی ورڈ جو ہے نا آپ نے in food اور out food کی ورڈ جو ہے آپ نے اس کو selector دینا ہے اوکے تو ہمارا انگلیش ہے اور united state ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ لیں گے اس میں آپ نے کوئی بھی difference نہیں کر دینا ہے اور پھر آپ نے next پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے install now پر کلک کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر یہ کی مانک ہے تو آپ نے اس کو escape کر دینا ہے اوکے یہاں پر آپ نے نیچے i accept agreement license یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے custom پر کلک کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر آپ نے ایک چیز کا دھیان دکھ دینا ہے اگر آپ کا جو بھی partition آپ پارمیٹ کرنا چاہے تو آپ نے اس کو پارمیٹ کر دینا ہے لیکن جسے partition میں آپ کا personal data ہے آپ نے اس کو پارمیٹ نہیں کر دینا ہے اوکے اور آپ نے لازمی c partition جو ہوتا ہے window کا جو partition ہوتا ہے آپ نے اس کو لازمی پارمیٹ کر دینا ہے اوکے اور جو دوسری partition ہے اگر آپ اس کو پارمیٹ کرنا چاہتے تو آپ پارمیٹ کر سکتے اگر آپ اپنے data کو ویسا چھوڑ دیتے ہے delete نہیں کرنا چاہے تو آپ پارمیٹ نہیں کر دینا ہے اوکے تو اپنے سسٹم کا partition اپنے اس پر click کر دینا ہے اوکے ایک بات اور c partition میں آپ کا data ہو ہو اوکے window سے پہلے اپنے ایک طریقہ کر دینا ہے c partition میں آپ کا text file ہے picture file ہے اوکے ویڈیو file ہے تو آپ نے اس partition سے اپنا جو data ہے اوکے آپ کا جو ضرور data ہے آپ نے اس سے cut کر دینا ہے یا copy کر دینا ہے اور دوسرا partition d ای اپ میں آپ نے paste کر دینا ہے اوکے اور اس کے بعد آپ نے کو فارمیٹ کر دینا ہے سی partition کو آپ نے ضرور فارمیٹ کر دینا ہے کیونکہ اس میں جو old window ہوتے ہیں اس میں old window کو آپ فیلے ختم کریں اور اس کے بعد اپنے نئی window کو ڈال دینا ہے تو old window کو permit کرنے سے ختم ہو جاتے ہے اوکے تو اب یہ process ہوتا ہے کافی window فائل تو کمٹیٹ ہو گیا آپ getting فائل ready for installation یہ آپ کے system پر depend کرے گا اگر آپ کا system اچھا ہے تو یہ آپ سے 10 15 minutes لے گا اگر آپ کا system ویخار ہے اوکے تو یہ آپ سے 20 25 minutes لے گا اوکے آپ کے system پر depend کر دیتا تو ویڈیو کو آپ نہیں پورا دیکھ نہ ہے اوکے کوئی وی فارٹ آپ نے سکپ نہیں کر دی نا ہے اگر کوئی بھی پارٹ آپ سکپ کرے تو پھر آپ کو window کرنے میں مشکلات ہو جائے گا کہ اب میں کون سا سٹی فلو اوکے تو اس سے بہتر یہ ہو کہ آپ توڑا سبر کریں سبر سے کام لیں ویڈیو کو فورا اور غور سے دیکھ اوکے کیونکہ آج کل بازار میں اگر آپ window کرتے تو آپ سے 500 600 1000 تک جو shops بازار میں ہوتے وہ آپ سے دکاندار آپ سے لے سکتا ہے اوکے 1000 ٹک آپ سے وین لو کے لے سکتا ہے تو آپ تھوڑا سبر کریں اس 25 minutes میں آپ کو یہ complete تریق بتاؤں گا آج کے بعد آپ لوگ کو اس طرح کیجئے کہ اپنی دوست اور جو بھی ہے آپ کے ریلیٹیز ہے آپ اگر اس کا سسٹم پاراب ہے تو آپ ان سے کہے کہ میں آپ کا window کروں گا آپ دکاندار کو پیسے دیں گے تو یار اس کے آدھے مجھے دینا میں آپ کا window کروں گا تو آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہے اچھے خاص سے تو اپنے صبر کر دینا ہے اوکے میں بات صبر کی کرتا ہو کہ آپ escape نہیں کر دینا ہے ورنہ جب آپ اپنے دوست کا window بھی نہیں کیا تو آپ کیا سمجھے گا یار کہ کیسا بندہ ہے تو اپنے صبر سے کام لینا ہے اوکے ویڈیو کو complete دیکھنا ہے اور آپ لوگوں سے ایک request ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند ہے اوکے اور آپ لوگ میری ویڈیو بار بار دیکھنا چاہتے ہے ایسے ٹک کے لیے حق کے لیے اوکے تو میرا چینل اس ٹک حق کے لیے بنا ہے اوکے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ سے میں آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا اوکے تو آپ لوگوں نے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح کر لوگوں کو ایک پائدہ ہوگا کہ جب بھی میں ایک نئی ویڈیو اپ لوٹ کروں گا تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفکیشن آیا گا کہ ٹک ایک نئی ویڈیو اپ لوٹ ہو گئی ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے اوکے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو آپ دیکھیں گے اوکے تو آپ کی علم میں اضافہ ہوگا اور مجھے بھی پیدا ہوگا اوکے تو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے اوکے اب بھی آپ جائے سبسکرائب کریں اور جیسا آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا مزا کر رہا ہو یار کمپلیٹ ہو گیا بس اوکے تو یہ کمپلیٹ ہو گیا میرا خیال سے آپ نے سبسکرائب کیا تو کمپلیٹ ہو گیا تو یہ دو بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اوکے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا کب کمپلیٹ آف اوکے تو یہ بھی اب یہ جو لوڈنگ ہے اوکے یہ جو لوڈنگ ہوتا ہے تو یہ آپ کے سسٹم پر ڈی پین کر دیتا ہے آپ کا سسٹم اچھا ہے تو یہ اتنا لوڈنگ نہیں کرے گا اب یہ جو میرے ساتھ جی لیپٹ آف ہے یہ تو میرے سٹورنٹ کا ہے اوکے تو یہ کچھ جو اتنا اچھا نہیں ہے اوکے گزارہ کر دیتا ہے لیکن پھر بھی آپ لوڈنگ میں دیکھ سکتے ہے اوکے تو یہ آپ کا سسٹم آچھا ہے تو یہ لوڈنگ موڈنگ آپ کے سسٹم میں نہیں ہوگا بس دو بار سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا وینڈو رڈی اوکے آپ لوگوں نے توڑا سا صبر کر دینا ہے اوکے چل بازے سے کام نہیں لینا ہے یہ پھر آگے توڑا سا سٹنگ بھی کر دینا ہے اوکے فیسیو کو نام بھی دینا ہے پاسور بھی لگانا رہے اوکے ٹائم سٹ کر دینا ہے ٹائم ان ڈیٹ سٹ کر دینا ہے آگے بہت کام کر دینا ہے اوکے تو آپ نے سکیپ نہیں کر نا ہے اب بھی تو ہمارا 50 60 پرسن کام کمپیوٹ ہو گیا آپ 40 پرسن کام اب بھی بات ہے اوکے تو آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کر دینا ہے اوکے تو جہاں سے آپ نے دو دس ہم سے پروڈک کی مانگ رہا ہے تو آپ نے دو دس ریٹر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سکیپ کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے صبر کر دینا ہے مومنٹ آیا ہے اوکے صبر تو آپ لوگ کو کرنا ہوگا کیونکہ آپ وینڈو کر رہے اوکے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے تو آپ نے صبر سے کام دینا ہے اوکے میں بار بار کہہ دیتا ہو آپ نے جلباز نہیں کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر کریٹ این ایک آن پار دس پی سی تو آپ نے پہلے وار سل میں یوزر نیم دینا ہے اوکے اپنا نیم لگ دینا ہے یا اپنے کتے کا نیم لگ دینا ہے جو بھی آپ کے من میں تو آپ یا پر کوئی بھی نیم آپ لگ سکتے ہے اوکے تو میں ایک سی چاہتے تو آپ نے بس تیس نیم دینا ہے اور پھر نیکس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اوکے تو یہاں پر پھر سی جس مومنٹ آیا ہے تو سا اویر تو پھر سی کرنا ہوگا اوکے تو یہ کمپیٹ ہو گیا یا پر آپ سکریر میں دکھائے ہائی اوکے اوکے تو یہ اوپشن آیا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارا وینڈو سکسیسپل ہوا ہے اوکے تو اب دیکھ سکتے یہاں پر اون صرف آ ریسائیکل بین آیا اوکے تو اپنے دوسری جو آ دس بی سے ہوتا ہے یا انٹرنیٹ کا آپشن ہوتا ہے یا سی ٹنگز کا ہوتا ہے اوکے تو اپنے کیسے لینا ہے اور جو سبٹوئیر ہوتا ہے تو اپنے اس سبٹوئیر کو ڈانلوڈ کرنا ہے لائک کروم آ ورڈ ایکسل فار پوائنٹ ایڈاپ کوٹوشاف ریمیر ایلسٹریٹر یہ جو اپلیکیشن ہوتے ہے سبٹوئیر ہوتے آپ نے اس کو ڈانلوڈ کر دینا ہے اور انسٹائل کر دینا ہے اوکے تو اب آپ نے فیسی کو کے سے اپنے یہاں پر لانا ہے اوکے اپنے شارٹکٹ نہیں لینا ہے اپنے رائٹ کلک کر دینا ہے اور پرسنیزیشن پر اپنے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو تیمز کا اپشن آئی گا تو آپ نے ٹیمز پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر پر ٹک لکھانا ہے کلک اپنے کلک کر دینا ہے اس پینل کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ پی سی کا اپشن بھی ہمارے سٹاپ فر آئے اور یہ وینڈو ٹین ایڈوکیشن میں نے انسٹائل کر دی اب تو ہمارا وینڈو سبسیسفل ہو گیا اپ پر یوز کو کو ہٹ آ دینا ہے اور یہ دیکھیں اوکے سٹنگ اپنے اپنی سب سے کر دینا ہے سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے اور اگر چینل پر نئے تو مزید ایسی ٹک ہیک دیکھنے کے لیے میری چینل کو زرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ٹڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ and I love best